ترقی کے سماجی ترقی کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں عوام کے توقعات کا لیول بہت بلند ہے عوام کی توقعات کا لیول بلند ہونا بھی چاہیے کیونکہ برسوں کے بعد عوام کے ذریعے عوام کی حقیقی حکومت کے خواب نے تعبیر بائی ہے پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت عوام کے خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے شب و روز کوششا ہے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت بنائی ہے تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بعض اداروں کے بورڈ آف گورنرز وغیرہ کے اجلاس برسوں گزرنے کے باوجود ہی منقض نہیں ہو سکے یہاں میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائیں شخصیات موجود ہیں انہیں ان حالات کا بھرپور ادراک ہے ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے پرو بزنس پروگریس سے بجٹ پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا آپ جانتے ہیں ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے ہیں یا ان کی شرح کم کر دیے ہیں ہم نے اپنی ترجیحات کا تیعن کرتے ہوئے روان مالی سال کا بجٹ بھی بنایا اور انہی کے تاتھ مالی امور میں راہ عمل بھی تیعن کیا ہے کرونا کی وجہ سے نہ صرف ہیلتھ سیکٹر بلکہ ہماری سنت و تجارت زیادہ متاثر ہوئی ہے جس کے لئے نئے مالی سال میں ایک ست چھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس میں چھپن ارب روپے کا ٹیکس ریلیف اور پچاس ارب روپے کے براہ راست اخراجات شامل ہیں اس کے باوجود ہم مالی طور پر مشکل حالات سے گزار رہے ہیں ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لئے پانچ ارب روپے کا اضافہ کیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شہر دس فیصد بڑھایا گیا ہے ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورمنٹ کے فانڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے سکول ایڈیوکیشن کے بجٹ میں بھی چودہ ارب روپے کا اضافہ کر کے تین سو بیاسی ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے جو گزرشتہ پانچ سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے ہم نے پنجاب کے ہر ظلہ میں یونسٹی بنانے کا عظم کیا ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں سات یونسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں ہم انفرسٹریکچر بھی بہتر بنائیں گے لیکن ہماری بھرپور توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہے ہم کنسٹریکشن انڈسٹریز کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل پیراہ ہیں اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان روزگار کے معاملے میں خود کفیل ہو اور میں آپ کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ پنجاب کے عمالی امور میں شفافیت اور انتظامی امور میں میرٹ ہمارا نصب لائن ہے غربت کے خاتمے کے لئے احساس کفالت پروگرام اپنی نویت کا منفرد پروگرام ہے جو کہ عوام کو سماجی تحفظ اور ذرائع مرات انسانی ترقی کے وسائل فرام کرے گا یہ آغاز سفر ہے انشاءاللہ سچائی شفافیت میرٹ دیانت اور لگن سے انہی راستوں پر سفر کریں گے تو منزل کو پہنچیں گے میں یہاں آپ کے لئے چند پراجیکٹس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں ہم نے اپنی جو منشور تحریکیں انصاف کی تھی اس میں ساؤت سیکٹریٹ کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ وہ وعدہ ہم نے وفا کر دیا جنوبی سیکٹریٹ قائم ہو چکا ہے اس کے لئے ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤت ایڈیشنل آئی جی ساؤت کی تقرری اور سولہ محکموں کے لئے سیکٹریوں کی تیناتی عمل میں لائی جا چکی ہے جس کے لئے تیتیس پیس فیصد جو فنڈز ہیں وہ رنگ فنڈز کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پراجیکٹ کا افتتہ ہو چکا ہے جس کی افادیت سے آپ بہت خوبی اغاہ ہے تیرہ سپیشل اکنامک زونز کی قیام کا منصوبہ ہمارے آنے سے پہلے تین سپیشل اکنامک زون تھے ہم نے اس کلیل عرصے کے اندر تیرہ اکنامک زون بنائی ہیں جس میں چھے کی نوٹیفکیشن فیڈل گورمنٹ نے ایشو کر دی ہے اور انشاءاللہ سات کی بھی بہت جلد ہو رہی ہے کنسٹرکشن ڈسٹرک کے فروغ کے لئے تعمیراتی پیکج اور سپیشلی لاہور میں ال ڈی اے کے اندر اس کی رولز میں ہم نے ترامیم کی ہیں ہائی رائز بیلڈنگز کی بھی اجازت دے دی ہے اور نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ہے آبے پاک اتھارٹی کے تحت پینے کے پانی کا منصوبہ انس کے لئے دو عرب روپے مختص کر دیے گئے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ون ونڈو اور ایک ردمت مراکز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے پنجاب پسک کے تحت روزگار سکیم کے تحت نوجوانوں کو بیس عرب روپے کے کرزی جاری کیے جائیں گے اور بہت جلد اس کا افتتاہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختیار بنانے کے لئے ہنورمت نوجوان پروگرام میں جس ٹیوٹا ایک لاکھ طولبہ گسالانہ ٹرننگ دے رہا ہے نیا پاکستان منزل آسان پروگرام کے تحت تقریباً بائیس سو کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے اور یہ پروگرام انشاءاللہ اس سال بھی جاری رہے گا لوکل گورنمنٹ کے فانڈز کی بھالی اور عوامی نمہندوں کے مشاورت سے ترکیاتی منصوبوں کی تکمیل نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری اور نفاظ جس کے تحت جو لوکل گورنمنٹ کے سربراہان ہیں وہ براہ راست منتخب ہوں گے زراد کاشتکاروں کے لئے ایک ریڈٹ سکیم اور زیادہ پیداوار کم لاغت سے فصل کے لئے نئے بیج کی دریافت انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں ٹیڈی دل کا خاتمہ جو کہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا ہمارے معیشت کے لئے جس طرح پنجاب نے اس کے ساتھ فائٹ کیا ہے اس کو ایف اے او نے بھی ریکگنائز کیا ہے اس کے لئے ہم نے خطیر کم مختص کی اور ہماری ایڈمسٹریشن نے بھرپور مقابلہ اس کا کیا جس کے تحت آٹھ لاکھ ایکڑ جو لینڈ تھی اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے جلالپور کنال اور گریٹر تھل کنال کے منصوبے جب مکمل ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک تاریخی منصوبے ہوں گے جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ دس لاکھ ایکڑ ارازی زیریاب ہوگی اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ڈیراغازی خان اور راجنپور کے کوہ اسلیمان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے جو ڈیمز ہیں ان کی سٹیڈی سٹارٹ کر دی ہے تیرہ درے ہیں ان کی سٹیڈی سٹارٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ چار ڈیم ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اسلام بیراج پہ کام سٹارٹ کر دی ہے خان کی بیراج جناح بیراج ہیڈ پانجنہ تریمو بیراج سلیمان کی ان تمام بیراج کی اپگریڈیشن اور اپر جہلم کے نال اور ڈی جی خان کے نال اور لنک کے نال کے لیے کچھ پہ کام ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اور کچھ پہ انشاءاللہ ہم کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ایریگیشن سسٹم میں ایک انقلاب آ جائے گا اس سال گندم کی پروکیورمنٹ میں ہم نے پچھلے دس سالہ جو ریکارڈ ہیں وہ ہم نے توڑے ہیں ایک تالیس لاکھ ٹن ریکارڈ جو پروکیورمنٹ ہے ہم نے کی ہے اس سال اور گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کو نائنٹی نائن پرسنٹ ادائیگی ہم نے کروا دی ہے جو شگر مل سے اور ایک نیا انشاءاللہ ایکٹ ہم شگر مل کے لیے لا رہے ہیں اس میں پچاس لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکے گا اگر میں صحت کی بات کروں تو تمام ازلا کے اندر صحت انصاف کارڈ کا نفاظ ہو چکا ہے اور ستر لاکھ خاندان اسے مستفید ہوں گے انڈریکٹلی ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور صحت کے شعبے میں تیس ہزار لوگوں کو ریکروٹ کیا جا چکا ہے آج تک اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے مادر اینڈ چائل ہسپیٹل ہم بنا رہے ہیں جس میں میاں والی اٹک سیالکوٹ لیا راجنپور اور بھاول نگر کے اندر اس کے بعد بھاولپور کے اندر ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ سنٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں پنجاب میں پہلا یہ سنٹر ہوگا ملتان میں نشتر ٹو اور ڈی ایچ کیو ملتان سائیوال کے اندر ٹیچنگ ہسپیٹل سائیوال کو کمپلیٹ کیا جائے گا رحیمیار خان کے اندر شیخ زید ٹو اور گوجناہ والا کے اندر ٹیچنگ ہسپیٹل کمپلیٹ ہوگا دیرہ غازی خان کا ٹیچنگ ہسپیٹل کمپلیٹ ہوگا اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے کام جاری ہے ٹیکسلا کے اندر ہسپیٹل راولپنڈی کے اندر انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی کو انشاءاللہ کمپلیٹ کیا جائے گا اور چکوال میں نئے ڈی ایچ کیو کا قیام اور حافظ آباد میں بھی ڈی ایچ کیو اور دونسہ کا جو ڈی ایچ کیو ہے اس کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد کو فنکشنل کر دیا گیا ہے لاہور میں چھے سو بیٹ کا سر گنگرہم ہسپیٹل پہ کام جاری ہے اور سرویسز ہسپیٹل کو اپگریٹ کیا جائے گیا فیصل آباد کے اندر حسیب شہید ہسپیٹل کو انشاءاللہ اسی سال ہم کمپلیٹ کریں گے اور ڈاکٹرز کے لیے خصوصی الاؤنس کی اپریویل کابنٹ نے دی ہے انجینئرز کی بھی دی ہے اور ڈاکٹرز کی بھی دی ہے اس کے علاوہ جو سیویل افیسرز ہیں اور جو پولیس جو افیسرز ہیں ان کے لیے بھی ایگزیکٹیو الاؤنس کی منظوری پنجاب کابنٹ نے دی ہے اور پنجاب کے اندر جو کرونا کے دنوں میں ہمیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہمارے پاس ٹیسٹنگ فسائلٹیز نہیں تھی کوئی پچاس سے ساٹھ کے قریب ہماری پرڈے فسائلٹی تھی اس کو الحمدللہ بڑھا کے سترہ ہزار تک کر دیا گیا ہے تعلیم پرائمری لیول اردو ذریعہ تعلیم بنانے اور انگریزی کو بطور مضمون پڑھانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے اور اساتزہ کے تبادلوں کو ای ٹرانسفر کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے بائیس ازلا کے اندر انصاف آفٹرنون سکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور صوبہ بھر میں بارہ سب ہتر سکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے زیرو فیننشل امپیکٹ کی اوپر اب انشاءاللہ اس سے فردر ہم ہائی اور پھر انٹر کی طرف بھی مرحلہ وار جائیں گے چکوال میانوالی مری بکھر راولپنڈی لیا اور ننکانہ کے اندر سات یونیسٹیوں کا قیام اس کے علاوہ تینجر یونیسٹی لاہور رسول یونیسٹی منڈی بہودین اور میر چاکر رند یونیسٹی ڈی جی خان کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے پنجاب میں پنتالیس سو سی ٹی آئیز کی بھرتی مکمل ہو چکی ہے اور اب اسادزہ کے اندر بھی اسی طرز بے انشاءاللہ ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں جہاں تک قانون سازی کی بات کریں تو دو سال میں کابینہ اور سٹینڈنگ کمیٹیوں کے ایک سو تیس اجلاس ہوئے ہیں اس میں دو ہزار سے زیادہ ایجنڈا ایٹم کو ڈسپوز آف کیا گیا اگر میں کہوں کہ تاریخی اپوزیشن ہے تو یہ بے جانا ہوگا شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی میں کبھی اتنی اپوزیشن ہوئی ہو اور انشاءاللہ آج بھی اسمبلی کے اندر ہم چھے بل اپنے لے کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پاس کرائیں گے ٹوٹل ففٹی ایٹ بل ہم نے منظور کیے ہیں اور پچیس آٹیننسز ایمپلیمنٹ کیے ہیں اور اس میں تھرٹی ایٹ بنیادی قانون ہے جو کہ پنجاب اسمبلی نے اپرویو کیے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی کسی بھی اسمبلی میں سب سے زیادہ لیجسلیشن پنجاب اسمبلی کیے ہیں